خود سمجھ سکتے ہیں آپ یہ تاریخی باتی ہیں کوئی شوخیاں نہیں ہیں اور وہ افراد جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں میں تبرہ بے عنوان مزہ نہیں کرتا میرے نزدیک تبرہ کوئی جوک نہیں ہے آپ کو ہسانے کے لیے کیا جائے میں سخت خلاف ہوں بے شک تبرہ شیعوں کی پہچان ہے لیکن تبرہ آپ کے ہسنے یہ ہسانے کے لیے نہیں ہوتا آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں ہوتا تبرہ تبرہ بے عنوان جوک نہیں ہے وہ بھاگے وہ ادھر بھاگے وہ ادھر گئے وہ ادھر گئے نیجز واوا حس رہے نہیں آگا جانت تبرہ یعنی اظہار بیزاری دشمنی دشمنی ہس ہس کے نہیں ہوتی دشمنی امام کازم کی طرح ہوتی امام کازم کے سامنے جب ان دو ملعونوں کے نام آئے تو حضرت نے اپنے دات پیسے اور دونوں ہاتھ زمین پہ مارتے ہوئے فرمایا کہ کاش میں ہوتا اے میری جدہ اگر میں ہوتا ان دونوں کو مارتا انہیں جلاتا ان کی راہ آسمانوں میں اڑا دیتا یہ تبرہ تبرہ یعنی ان کے نام آئے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں حضرت فرماتے من لم یعرف یہ جو بعض افراد کہتے ہمارے درمیان ایک پڑھا لکھا طبقہ کم پڑھا لکھا طبقہ جو بعض اوقات کہنے لگتا ہے قبلہ ہم بڑے شریف زادے ہیں ہم بڑے محذب قوم ہیں ہم بڑے اچھے لوگ ہیں میں نے کہا ماشاءاللہ آپ اچھی ہیں خدا آپ کو اور اچھا کرے میں نے کہا صفات آپ کی اچھائی کی کیا ہے کہ ہماری اچھائی کی صفات یہ ہیں نہ ہم ان کو برا کہتے ہیں نہ ان کو برا کہتے ہیں ہم اتنے اچھے ہیں ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کا نام لیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ان کے اوپر لعنتیں بھیجیں بڑے اچھا جملہ ایک صاحب کہنے لگے کی جائے کہ کیوں کہ ہو سکتا ہے خدا اسے معاف کر دے ہو سکتا ہے خدا اسے معاف کر دے یہ فلاش صاحب پہ لعنت نہ بھیجیں کیوں ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے میں نے کہا جب اتنہ بڑا گناہ خدا معاف کر سکتا ہے تو ہمیں لعنتیں کرنے دو شاید ہمیں بھی خدا معاف کر دے جب جب اتنہ بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے ہمیں کرنے دو ہمیں بھی معاف کر دے ہمیں بھی معاف کر دے گا تو خلاصہ براعت یعنی کیا براعت یعنی بیزاری یہ جو بعض افراد کہتے ہیں قبلہ کوئی ضرورت نہیں ان پر لعنتان کرنے کی ہم بھی نہیں کہتے ہیں آپ لعنتان کریں لعنتان کرنا الگ ہے حقائق کو جاننا الگ ہے آپ حقائق جانیں اپنے دلوں میں وہ افراد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فلان صاحب سے دشمنی کریں فلان صاحب سے دشمنی کریں یا فلان صاحب سے اظہار بیزاری کریں میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں اللہ کے دشمنوں سے نفرت رکھو اللہ کے دشمنوں سے نفرت رکھو رسول کے دشمنوں سے نفرت رکھو علی کے دشمنوں سے نفرت رکھو فاطمہ کے دشمنوں سے نفرت رکھو ہم تو بھئی فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ تم جانتے ہو کہ دشمن کون ہے وہ تمہارا مزاج ہے اب تم جانتے ہو تو ہم کیا کریں تم جانتے ہو تو ہمارا کیا قصور ہم نے تو فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجی ہم نے تو علی کے دشمنوں پہ لعنت بھیجی کہنے لگے قبلہ وہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے نہیں بیان کرنا چاہیے کیا ضرورت ہے ہم اچھائیوں کی طرف جائیں خوبیوں کی طرف جائیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ان تمام چیزوں کی میں نے کہا تمہارے لیے ہی مولا نے فرمایا تھا مولا نے فرمایا من لم يعرف سو اما اوتیا جو بھی نا جانے غور سے سنیں اپنے بچوں کو سمجھائیں مولا نے فرمایا جو بھی نا جانے ہم پر ڈھائے گئے مظالم کے بارے میں ہم پر کیے جانے ظلم کے بارے میں یا جو ہمارا حق چھینہ گیا اس کے بارے میں جو نا جانے وہ انہی کے ساتھ شریک ہے جنہوں نے ہمارا حق چھینہ اب آپ بتائیں کہ آپ جاننا نہیں چاہتے آپ جاننا نہیں چاہتے کہ ہمارا ضمیر ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم جانے آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سالوں امیر المؤمنین کو مختلف ممبروں سے گانیاں دی ہم نہیں جاننا چاہتے کہ ہمارا فرض نہیں ہے کاش ہم سمجھ سکیں امیر المؤمنین کے خلاف کیسے کیسے پروپو گھنڈے کیے گئے یہ جملہ آسان نہیں ہے غور کر نے اس جملے پر رسول کو گزرے ہوئے بھی چند دن ہوئے تھے ممبروں سے علی کو گانیاں دی جا رہی ہیں ممبروں سے علی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے یہ کیا ہو گیا تھا معاشرے کو ممبروں سے بہتоры گزرے ہوئے ہو میں цیدی IRA موسیقی